السلام علیکم تھوڑا سا میں آج بریف کر دوں آپ کو کہ میرا ذاتی جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا نہ میں پولیٹیکل کوئی آج بات کروں گا میں آپ کے سامنے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج وہ میں کرتارپور رہداری کے سلسلے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس سلسلے میں جو ہے میں as a Pakistani citizen we the citizen of Pakistan today welcome sick community to their مدینہ کرتارپور on the eve of Baba Guru Nanak Dev birthday پاکستان میں یہ ایک event آج ہوا اور آج ہی جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہی کے دن کل شام تک کا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا لیکن آج کے دن جو ہے انڈیا کی سپریم کھوٹ نے جو ہے ایک فیصلہ سنایا ہے بابری مسجد کا ان کو جو ہے وہ کوئی شواہد نہیں ملے رام مندر کے لیکن کیونکہ وہ ایک ہندو سٹیٹ ہے تو انہوں نے ہندو کے فیور میں جو ہے فیصلہ دیا کہ اب یہاں پر جو ہے مندر تعمیر ہوگا مسجد تعمیر نہیں ہوگی حالانکہ ان کو شواہد مندر کے نہیں ملے تھے اب یہاں پر جو ہے وہ مندر تعمیر ہوگا اور ایک کمیٹی بنا دی جائے گی وہ کمیٹی جو ہے وہ تین ماہ کے اندر فیصلہ کر کر ایک الگ زمین جو ہے مسجد کے لیے مختص کرے گی اور وہاں پر جو ہے وہ مسجد تعمیر ہوگی پڑا افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ کرسچن بھی آباد ہیں ہندو بھی آباد ہیں اور سکھ بھی آباد ہیں یہاں پر جو ہے وہ تمام اقلیتی لوگوں کو پروپر اپنے حقوق حاصل ہیں ان کے تمام عبادت گاہیں محفوظ ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں سکون کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں جس طرح ایک مسلمان پاکستانی کو جو ہے وہ پورا رائٹس حاصل ہیں اسی طرح اقلیتوں کو چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو اس کو پورے کے پورے حقوق اور رائٹس حاصل ہیں ایز پاکستانی تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو انڈیا کا بتا دوں کہ انڈیا میں جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اقلیتی آباد ہیں جیسے مسلمان سکھ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی بھی آ رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے آج بھی ان کو مارا جا رہا ہے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے ظلم بے انتہا ہے تو سیکروری سٹیٹ یا میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو ہے جو پاکستان میں ہمارا بڑا دل ہے ان کا اتنا چھوٹا دل کیوں ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ یقین کریں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آہ سکھوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتی آہ کمیونٹی کے ساتھ آہ میں ذکر کروں کہ جیسے کہ جو ہے وہ آہ ایک آہ اپریشن بلو سٹار جس میں انہوں نے جو ہے وہ گونڈر گولڈن ٹیمپل پر انہوں نے چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ آہ مارا جا رہا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آہ بتاؤں میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں اس سارے عرصے میں جو ہے آہ پچھلے آہ بیس تیس سال کے اندر جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ یا گورمنٹ آئی اس نے پاکستان کا کیس جو ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں لڑا بلکل پروپر طریقے سے نہیں لڑا اور پاکستان جو ہے وہ آئیسولیشن میں چلا گیا آئیسہ حصہ جو ہے آئیسولیٹ ہوتا گیا اور دنیا میں ایک تاثر دیا گیا کہ پاکستان ایک ٹیرررس اسٹیٹ ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری تھی پچھلے تیس سالوں میں کیونکہ ہماری گورمنٹ میں کیونکہ انکمپیٹنٹ تھی اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی نہ اس کو اتنا انٹرس تھا اس جیر سے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیس پاکستان کا پروپر لڑے مجھے جو ہے وہ بڑی خوشی ہوئی جب اکتر سال بعد اکتر سال بعد جو ہے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میرے پاسپورٹ پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں لکھا ہے اور ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں ہے اکتر سال بعد ایک لیڈر پیدا ہوا اور اس نے ایک سال کے عرصے کے اندر ایک سال کے عرصے کے اندر کرتار پور کوریڈور رہداری کھول دی اور کھولنے کے بعد جو ہے آج جو اسپیس کی اس سے میں اتنا متاثر ہوا جب صدو نے اسپیس کی تو اس سے بھی بہت متاثر ہوا اس نے بڑی پیاری بات کی صدو نے میرا دل چاہتا ہے آپ کا ساتھ شیئر کروں اس نے کہا کہ جو ہے ایسا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انڈیا سے لوگ لاہور آئیں صبح ناشتہ کریں اور شام میں جو ہے اپنا کاروبار کر کر واپس چلے جائیں بیسیکلی تو یہ بارڈر بیچ میں ایک باؤنڈری وال ہے یا اسے بارڈر کہہ لیں یہ بارڈر ہے لیکن ہماری ہمارا کلچر ہماری زبان ہماری رسم و رواحش تقریباً سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ بارڈری وال جو ہے وہ بنا دی گئی بارڈر کے جو ہے وہ اس طرف اگر آپ ہماری ہماری پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے جو ہے وہ دل بہت بڑے ہیں لیکن بارڈر کے اس طرف ان کے دل بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے دل کے لوگ ہیں میں خاص طور پر ان سے کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا دل جو ہے وہ پڑا کیجئے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اس میں جو ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اس میں جو ہے وہ انڈیا کا بھی فائدہ ہے اور آپ یقین جانئے کہ اس سے جو ہے کاروبار بڑے گا ترقی ہوگی اور ہم ایک ہو جائیں گے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں بسکلی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے آہ لیڈر جو ہیں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے ایک بہت بڑا آہ قدم اٹھایا اور پاکستان کے ایمیج کا میسج جو ہے کہ کتنا اچھا ملک ہے دنیا بھر میں گیا لیکن مجھے افسوس یہ ہوا جب میڈیا میں نے دیکھا کہ صرف امریکہ کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور دنیا کے کسی ملک سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ملک کی فارن منسٹری جو ہے اس نے بالکل کوئی کام نہیں کیا اس نے بالکل جو ہے صفارتی سطح پر جو ہے یورپ میں اور دوسرے ممالک میں جو ہے اس کی تشیر نہیں کی اس کی اس کو طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ایکسپلین کیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اسے اور اچھے طریقے سے آہ کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا میں سلوٹ کرتا ہوں آہ پرائم منسٹر عمران خان کو میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کو میں سلوٹ کرتا ہوں آہ جنرل آہ کمر باجوا صاحب کو thank you very much پاکستان زندہ بات